کنزمشن والے سیکٹر میں دم ہے اور آئی ٹی سی کے اوپر ایک بہتی شاندار رپورٹ جو ہے وہ آپ کو سمیت بتائیں گے سمیت کیا کہہ رہے ہیں بروکر جاؤسٹس کہاں تک جائے گا اب یہ شئے پہلی باری حال فلحال میں ایسا آنکھڑا دیکھنے کو ملا ہے 65% اف سائیڈ آئی ٹی سی امان کے چلا جا رہا ہے سالہ تین سو روپے کے اوپر کے ٹارگٹس اب آئی ٹی سی میں آ رہے ہیں یہ سینٹرم کے ایک رپورٹ ہے اور لیٹس رپورٹ ہے انہوں نے یہ بات صاف کیے کہ جو نمبرز ہے وہ اچھے ہونے کے باوجود آئی ٹی سی نہیں چلا کیونکہ اس کو بھاو میں اب تک ڈسکاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے چینل چیک کیے انہوں نے اور یہ بات صاف کیے کہ فوڈ کاروبار کے اندر ایک اچھے اپ سائیڈ دیکھنے کو مل رہے ہیں وہاں پہ ایک کسپ ہے کہ کبھی بھی شاید ایمپرویمنٹ آجا اور کبھی بھی وہاں پہ بڑا ٹرن آراؤنڈ آتا ہو دکھائی پڑ سکتا ہے سگریٹ کاروبار میں کیش فلوز آگے ہی بنے رہیں گے اور وہ ان کے لیے ایک پریمیم کمانڈ کرے گا گوئنگ فورڈ موجودہ سطروں سے شیئر ویلیویشن وائز ابھی بھی بہت مہنگا ہوا نہیں ہے آل کی تیزی کے بعد بارہ کے ملٹیپل پر تاب سارہ چودہ کے ملٹیپل پر ہے فلویشن وائز ساؤنڈ ہے موجودہ سطروں سے قریب قریب 65% کا سٹاک میں اپ سائیڈ اور دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آج دو سو پندرہ کا بھاو ہے وہ تین سو پچاس سے اوپر کی تیزی اس سٹاک میں دیکھ رہے ہیں تو ایک بڑی تیزی کے ساتھ کھرداری کی رائے سینٹرم کی طرف سے آئی ٹی سی بہت دنوں کے بعد دیکھیں دو سو روپے کے اوپر اب ٹکنے میں کامیاب رہا ہے پوزیشنل ٹارگٹ بتائیے اس کے اوپر اس دن میں اس نے اپنے ٹو ہنڈرڈ ڈیموئنگ ایوریج بریک کی ایک بہت بڑا ہرڈل تھا ٹو ہنڈرڈ نائن ٹو ہنڈرڈ ٹیم کے آس پاس اس کو بریش کیا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ سٹاک میں پوٹینشل ہے قریب ٹو ہنڈرڈ 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 ٹیم کی لیولز کو ٹیسٹ کرنے کا اس ٹائم ٹو ہنڈی ڈیموئنگ ایوریج کا جو ویلیو ہے وہ ون نائن ٹی فائیب کے آس پاس آتا ہے تو ہر گرعوت پہ آپ کو کھریداری کرنی ہے اور آپ کو ٹرگٹ بڑھا سٹ کر کے چلنے دو سو چالیس سے دو سو پچاس کے لیولز